آپ کے بلوچستان کیا بات کیا ہے آپ کے والد صاحب بھی شہید ہوئے اس کے علاوہ بلوچستان میں بہت سارے اور لوگ کو بھی شہید کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے جس طرح انڈیرا بکٹی کے اندر آئے روز بلوچو کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن گورنمنٹ کے طرف سے وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے دیکھیں جی میں خود ایک گورنمنٹ اوفیشل ہوں اس کیر ٹیکر سیٹ اپ میں میں ازا سپورٹس منسٹر اس پروٹیس میں آیا ہوں کیونکہ میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں بھائی ہوں اور میری خاندان کے تین سو سے زائد چھوڑا میں نے جنازے اٹھائے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملٹری کوٹس کو ان کا کام کرنے ہاں دیا جائے سیکشن ٹو ون ڈی کو آپ ریسٹور کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کل بوشن یادف جیسے لوگ ڈاکٹر علانہ نظر جیسے لوگ دوسرے جو بی ایل ای بی ایل ایف جیسے جو نیٹ ورک ہیں وہ اسی نیٹ ورک کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو اگر ہم سیکشن ٹو ون ڈی کو سسپینٹ کرتے ہیں تو ان کو تو کھولی چھوٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ ادھر آئیں نیٹ ورک اسٹیبلش کریں ہمارے لوگوں کو شہید کریں تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس سیکشن کو آپ ریسٹور کریں تاکہ ان غداروں کو ان ملک دشمن اناثر کو کھولی چھوٹ نہ ملے کہ وہ ہمارے لوگوں کو شہید کریں سر جس طرح آپ نے اللہ نظر کی بات کیا برحمداغ بگٹی ہے ہیر بیار مری ہے یہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی ترقی مانگ رہے ہم بلوستان کی ترقی کے لیے سب کچھ کریں بلوستان کی آزادی کے لیے تو آپ اس آزادی کو کیا رنگ دیتے ہیں دیکھیں جی کس آزادی کا وہ بات کر رہے ہیں کس سائل اور وسائل کا وہ وارسی کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے آپ مزدوروں کو مار رہے ہو آپ ٹیچرز کو مار رہے ہو آپ سپورٹسمنٹ کو مار رہے ہو آپ نیٹورک کے ٹاورز اڑا رہے ہو تو کس ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں سی پیک آپ کے بلوستان میں آتا ہے آپ چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہو آپ اپنے لوگوں کو ایڈوکیشن کے لیے نہیں چھوڑتے ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے نہیں چھوڑتے تو آپ کس سائل اور وسائل کی بات کرتے ہو آپ کس ترقی کے بات کرتے ہو آپ کس بلوچی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں بات غلط ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو سی پیک ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے بلوستان کو اگر وہ کر رہا ہے آپ آئیں یہاں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیبل ٹاکس آپ کریں آپ بلوستان میں رہ کر بلوستان کی بات کریں باہر ملک میں بلوستان کا بات نہیں ہو سکتا آپ اپنے لوگوں کو چند پیسوں کے لیے یہاں مروارے اور خود جا کر سویسلینڈ میں سویڈین میں آیاشیا کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا میرا بھائی شہید ہوا میرا والد شہید ہوا میں اپنے وقت میں عزیز اسی لیے لٹھا کہ اپنے لوگوں کی خدمت میں کروں یہ تو کوئی جواز نہیں کہ بلوستان کے حقوق کم بات کرتے ہیں باہر بیٹھ کر یہ تو کوئی جواز نہیں پیدا ہو جاتا ہے تو سر آخر میں ان کے لیے کوئی ٹیبل ٹاک کے لیے ان کو کوئی مشورہ دیں گے کہ وہاں ہیں آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں جو باہر بیٹھے ہیں دیکھیں جی ٹیبل ٹاک ریاست کبھی نہیں کرتا کیونکہ ریاست ماں ہوتا ہے اور ریاست باپ بھی ہوتا ہے اگر رٹ کو چیلنج کریں گے تو وائلنز صرف اور صرف جو سٹیٹ ہے وہ استعمال کرے گیا کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وائلنز استعمال کرے سٹیٹ کے بغیر